تو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر کیم پلی ویڈیو آف جی ٹی ای فائیو تو بھائی لیسٹر نے مائیکل کو ایک مشن دیا ہے ان دونوں نے ملکے یار ایک جولری شاپ کو لوٹنا ہے تو یار اس سے پہلے اس سے پہلے جولری شاپ کو لوٹنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کہ ایک سلیپنگ گیس ہے اور ایک وین ہے تو سب سے پہلے ہم تو وین کو چورانے کے لے جائیں گے لیسٹر نے لوکیشن کا پتہ بتا دیا ہے اب یہاں سے میں اپنی بائک کو اٹھاؤں گا یار یہ بائک میں نے کلی خریدی تھی اس کی ویڈیو نہیں بڑھیں اس بائک کا نام دی فائل ہے رہا ہے اس بائک کی آج ہم سپیڈ بھی چیک کریں گے کتنی ہے اور چلتے ہیں اس لوکیشن کے اوپر لوکیشن بہت ہی زیادہ دور ہے اور ڈریکٹلی ہم اسی لوکیشن کے اوپر ملیں گے اس کی سب سے پہلے میں سٹاپ سپیڈ چیک کر رہا ہے تو یہیں تھے ایک سو اسی بائی دو سو پہ قریب جانے والی دو سو پہ چلی گئے بچ گیا ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے بچتا آج مشن کی بجائے ہسپیٹل میں پڑھا ہوتا بائید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائی کے سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے دو سو تک تو آرام سے چلی جاتی ہے چلو اب بکواز بن سیدھا لوکیشن پہ ملتے ہیں تو گائز آپ جائے سب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میں لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں بائی کو مجھے کسی اور جگہ پہ پہ پار کرنا ہوگا پہلے یہاں پہ کر کے دیکھتا اگر کچھ کہیں گے تو کسی اور جگہ پہ پہ پار کر دیں گے کوئی ٹینشن کی بار ہی نہیں ہے کوئی روزی روزی کوئی کچھ سپتے پہلے تو میں اس کو مار گا ہوں چلو ان کو بھگا تو دیئے ہیں انہا یہ پہلے پولیس کو کال کر دیتے ہیں تو گائی لوکیشن تھوڑی سے زیادہ دور ہے تو ڈریکٹ لوکیشن پہ ملتے ہیں آج کمیشن ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں اب یہ لیسٹر کی بتائی ہوئی جگہ پہ کھڑی کر دیتا ہوں اور پھر بعد میں لیسٹر کو فون کر کے بدا دوں گا یار تیری گاڑی آ رہی ہے تو گائیز اب یہ لیسٹر کا فون آیا ہے کہ یار ہاں میں آپ ایک سلیپنگ گیس کی ضرورت ہے تو اسی سلیپنگ گیس کو ہم روڑنے کے لے جائیں گے سلیپنگ گیس یہیں کہیں روڈ پہ چلتی پھیتی ہوگی وہ ایک ٹرک میں جارہی ہے تو ہمیں اسی ٹرک کو لوٹ رہے ہیں تو یار یہ سامنے والا جو ٹرک دیکھ رہے ہیں اسی میں ہیں بی جی گیس گرنیٹس اب ہمیں جلدی سے یار اس ٹرک کے ڈرائیور کو مارنا ہوگا ٹرک کا ڈرائیور بھاگا جا رہا ہے ٹرک کا ڈرائیور بھاگا جا رہا ہے میں پہلے اس کو اڑا دیتا ہوں گاڑیور بھاگا اب یہ پولیس کو کچھ بتاونا سکے تو گائز میں نے اس کو اس طریقے سے ہمارے پتہ لگ جائے کہ یار ایکسیڈنٹ ہوگا یار اس کے ٹرک تو دونوں پھٹ چکے ہیں اب اس کو میں کیسے لیٹے جاؤں گا ہو بھائی وہ بیٹھتے ہی ٹھیک ہوگے ٹرک تو گائز لکیشن پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں اب لیسٹر کو فون کر کے بتا دیتے ہیں تو گائی گیس ہمیں مل گئی ہے اب ہم نے آگے کی پلاننگ کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جولری شاو پہ لوٹ مچانی ہے